پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ممالک میں قائم ڈیجٹل ونگز کے کارکنان نے بھی ورشوال جلسہ اٹینڈ کیا تحریک انصاف کے حمایتیوں نے پارٹی کے بانی اور قائد عمران خان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ورشوال جلسے کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں ریلیاں بھی نکالی گئیں انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن نواب شاہ کی طرف سے خان پمپ سے کیف شراس چوک تک ریلی نکالی گئی جس میں انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن نواب شاہ کی ٹیم نے برپور شرکت کی نواب شاہ کے نوجوانوں نے کنونشن کی اجازت نہ ملنے کے باوجود ریلی نکالی لاہور میں بھی پابندی کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان اپنے قائد کی حمایت میں سڑکوں پر آئے شہباز گل سمیت تحریک انصاف کے بیشتر رہنماوں نے ورشوال جلسے سے خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے صدر علی امین گھنڈاپور نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر تمام مقدمات جالی ہیں عمران خان پاکستان کی عوام کے لیے ہمارے بچوں اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری، زرتاج گل، فردوس شمیم نقوی اور علی محمد خان سمیت عبوری چیئرمن پاکستان تحریک انصاف گوھر خان نے بھی ورشوال جلسے سے خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا جلسہ ہوگا میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں پی ٹی آئی آفیشلز کے مطابق سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ سروس ڈاؤن کیے جانے کے باوجود لاکھوں لوگوں نے ورشوال جلسہ آٹینڈ کیا پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سروسز ڈاؤن ہونے کا ذمہ دار نگران حکومت کو ٹھہرایا زرائے کے مطابق پی ٹی آئی کا ورشوال جلسہ شروع ہوتے ہی ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس میں تاتل پیش آنے لگا پارٹی زرائے نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی آؤٹچ کے حوالے سے کہا کہ نگران حکومت نے عمران خان کی مقبولیت کے خوف سے ایسا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں فراہم کی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ ٹویٹر کے ٹاپ فائف ٹرینڈز میں شامل ہوا زرائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کی غیر موجودگی میں الیکشن کیمپین جاری رکھنے کی کوشش میں ہے عمران خان راول پنڈی کی ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہیں سوشل میڈیا پر اس ورشوال جلسے کی ویڈیوز اور کوریج کو خاطر خواہ رسپانس حاصل ہوا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ایک آشاریا چار ملین لوگوں نے یہ جلسہ فیس بک پر جبکہ ایک آشاریا دو ملین سارفین نے یوٹیوب پر جبکہ ڈیڑھ ملین سارفین نے ایکس پر یہ جلسہ دیکھا پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ جلسے کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا گیا واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مہم جو ہی تیز کر دی ہے ملک کی یہ بڑی سیاسی جماعت آئندہ عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ملک میں دوسری مرتبہ حکومت قائم کرنے کے لیے پورازم ہے